جو بندہ اللہ اور اللہ کے سول کی محبت کے بعد اپنے ملک سے محبت نہ کرے اپنی ماں سے محبت نہ کرے نہ اسے دوستی کریں نہ اسے کاروبار کریں اور نہ اسے رشتہ داری کریں وہ بندہ کبھی اچھا انسان ثابت ہو ہی نہیں سکتا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس اور میں ہوں رانا فاروق تاہر میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی سٹوری لے کر آیا ہوں ایک اوورسیز پاکستانی اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے دو سکول بیس ملین پاکستانی روپے لگا کر تیار کرتا ہے اس کے پیچھے کیا جذبہ ہے کیوں ان کو یہ شوق پیدا ہوا اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے اتنے پیارے دو سکول تیار کروا کر انہوں نے محکمہ تلیم کے حوالے کر دی ہیں ساری سٹوری ان سے سنتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ سر جو آپ نے دو سکول اپنے گاؤں والے بچوں کو گفت کی ہیں بنا کر اس کی سٹوری کہا ہے کہاں سے آپ کو یہ سوچ پیدا ہوئی کہ میں اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ سکول بناؤں اتنا اچھا ادارہ بناؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سوچ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیسے پیدا ہوئی اس میں سب سے بڑی بات ہے ملک سے محبت دوسری بات ہے کہ غریب عوام کے بارے میں سوچنا اللہ رب العزت نے جو غریب عوام کے آپ پر حقوق ہیں ان کے بارے سوچنا اللہ کا جو قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بانٹ کے کھائیں اس میں کس کس کا حصہ ہے کیسے کیسے آپ نے بانٹنا ہے وہ ساری چیزیں جب ملکے کسی بھی انسان ان پر تھوڑا ہورو فکر کرے سوچے تو یقیناً اگر اس پر پاس اللہ رب العزت کا دیا ہوا کچھ ہے تو وہ ضرور سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں ویسے میرے گاؤں سے آپ پوچھ لیں میں پچھلے تیس سال سے ہر سال ایک کمیٹی بنائی ہوئے گاؤں میں جو ہر سال کچھ لوگ ہیں جن کی لسٹ مجھے دیتی ہے اور ہر سال رمضان میں میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور سال بار یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ کوئی بیمار ہے اس کی آنکھیں بننے والی ہیں کسی کی بیٹی کی شادی ہے کسی کو کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے اور میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے میں اس کی امید پر پورا اتروں لیکن یہ جو سکول کا جو ہے یہ اس طرح ہوا کہ میں جب آیا 2018 میں تو وہ جو ٹیچر جمیلہ ہے اس ٹیم وہ حاضر سروس ٹیچر تھی انہوں نے میری پھپو کے ذریعے مجھے پیغام بیجھا کہ بچے جو ہیں بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ پانی بہت خراب ہے سکول کا پانی خراب ہے لہٰذا ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں وہ جو بور جو ہے نا گہرائی تک وہ ہمیں کروا دیں تاکہ پانی ساف آئے سکول گیا میں نے سکول دیکھا میرا دل بڑا ہی پریشان ہوا آپ یقین کریں کہ جانوروں کے رہنے والے کمرے اس سکول سے بہتر تھے اور میں نے بچیوں کو دیکھا تو یہ حالات بڑے ہی خراب تھے تو میں کچھ پیسے لائیا تھا بڑی گاڑی لینے کے لیے اپنی گاڑی نئی گاڑی نئی گاڑی کیونکہ میری فیملی اب بچے بڑے ہو گئے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ میں گاڑی بڑی جائی ہم چھوٹی گاڑی میں سارے میرے چار بچے وائف اور میں آ نہیں سکتے تو میں نے وائف سے بات کی میں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کہ یہ پیسے اب سکول پہ کیوں نہ لگا دیں گاڑی تو گزارہ ہو ہی رہا ہے میں نے کہا ایک دو چار جگہ پہ جانا ہے اور میں نے جب اس پراجیٹ کو شروع کیا تو شروع میں یہی میں بیس پچیس ہزار ڈالر لیا تھا گاڑی کے لیے اس سے شروع کیا اسی سے آپ نے سکول بنانے کا ارادہ کر لیا کہ یہ پیسے میں ادھر لگا دیتا ہوں بور نہیں کروایا آپ نے پوری ایک بلڈنگ کا نقشہ بلڈنگ کا نقشہ اور فلٹریشن پلانٹ کا کہ میں پورے گاؤں کو بھی پانی ملے گا سکول کے بچوں کو بجائے اس کے میں صرف بور کروں میں پورا فلٹریشن پلانٹ لگاتا ہوں جو آپ گاڑی کے لیے پیسے لائے وہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس طرف جائیں گے اس طرف لائیں گے اب اس سے فلٹریشن پلانٹ لگ گیا تھوڑا سا سکول کا بھی لے کر وہ تو پیسے پھر انف نہیں تھے پھر اور زیادہ محبت اس سے اس سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے پھر میں نے کوشش کی پھر اسکول کو بہتر کیا پھر میں جب وہ بچوں کے سکول کے پاس ایک گزرتا تھا نا تو ان بچوں کی جو امید بری آنکھیں ہیں نا کہ بچیوں کا سکول تو بہت خوبصورت ہو گیا کیونکہ بین گارجا کے بھائی کو کہہ رہی تھی ہمارے سکول میں سی ڈی ہے ہمارے سکول میں کمپیوٹر لیب ہے ہمارے سکول میں یہ ہے ہمارے پاس پہلے آپ نے بچیوں کا سکول بنوائے پہلے بچیوں کا سکول بنوائے تو وہ جو بچوں کی آپس میں بیعث جال رہی تھی نا تو بچے مجھے بڑی نامید سے مید بڑی نظروں سے دیکھ رہے کہ شاید ہمارا سکول بھی اس طرح کا ہو تو پھر میں نے پتا کیا میرے دوست تھے تصیل داروں سے کہ ہمارے سکول کی جگہ کدھر ہے انہوں نے مجھے جگہ بتائی پھر اس سکول کو میں نے اپریل 2019 میں شروع کیا جب اس کو شروع کیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اس کو ایسے بنانا ہے جیسے بندہ اپنا گھر بناتا ہے اور الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا میں یہاں پہ دن ہوتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے تو جتنی آپ نے یہاں پر بات کرنی ہے فون پہ اس کے لئے بھی آپ کو قربانی دینی پہتا ہے میں اکثر رات کو مطلب دو ڈائی بجے یہاں سے کال ریسیو کرتا ہوں کیونکہ یہاں دن کے بارہ بجتے ہیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا بڑا مزا آیا آپ یقین کریں مجھے یہ کار جو ہے جب ہم لوگ بنا رہے تھے تو بڑی دلچسپی ہوتی ہے میں کتنے دنوں سے آیا ہوں میں ابھی تک بیسمنٹ میں نہیں گیا ابھی تک میں اوپر نہیں گیا تھوڑے دن کی چارمنگ ہے لیکن وہ جو چارمنگ ہے وہ مجھے بڑی خوشی دیتی ہے بڑی خوشی دیتی ہے مجھے خوشی دیتی ہے وہ چارمنگ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اس کے آٹھ کروڑ ساتھ کروڑ پہ الگا ہوگا لیکن اس پہ جو دو کروڑ لگایا وہ لگتا ہے مجھے کہ میں نے اس سے زیادہ شاید زیادہ کچھ چیز بنا دیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مکان ہے آپ نے چار بچوں کے لیے بنایا وہ آپ نے سینکڑوں اپنے جو روحانی بیٹے ہیں اپنے گاؤں کے لوگ ہیں ان کے لیے بنایا اور حقیقتاً اللہ جانتا ہے کہ میں واقعی ان کو اپنے بچے سمجھتا جو کوئں کے بچے ہیں وہ آپ کے اپنے بچے جب مجھے ملتے ہیں آپ اگر کبھی موقع میں دیں تو آپ دیکھنا وہ ایسے ہی ملتے ہیں جیسے کوئی بندہ اس کا مامو یا چچا یا اس کا والد دیر بعد آتا ہے نا اس سے بچے چمر جاتے ہیں ریال جو ریال محبت ہے نا وہ میں مجھے محسوس ہوتی شیما صاحب کیسا لگا ہے کہ جب دونوں پروچیکٹ کمپلیٹ ہو گئے آپ اس دن تقریب میں گئے ہم بھی وہاں پہ موجود تھے کیسا لگ رہا تھا جب تکمیل ہو چکی تھی لوگ آ رہے تھے اور اپریشیڈ کر رہے تھے آپ کو کیسا لگ رہا تھا اس وقت جب یہ کمپلیٹ ہو چکا تھا سارا کام جب یہ سکول مکمل ہوئے نا بیک ان اپریل اس سال اپریل میں تو ڈیو صاحب نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو سکول ہے وہ اب کمپلیٹ ہے تو آپ مہربانی کر کے اسے شریف لائیں تاکہ ہم اس کا افتتہ کر سکیں تو میں نے انہوں کو کہا کہ آپ بچے بٹھائیں دعا کر لیں امام مسجد کو بلائیں میں کال کر دیتا ہوں دعا کر کے بچوں کو بٹھائیں مجھے آنے کی یا کچھ کرنے کی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے مجھے بارہا کہا لیکن میں نے کہا کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ایگری نہیں تھے پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس مقصد کے لیے چاہتا ہوں پھر انہوں نے مجھے فونٹ پہ کہا کہ مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو انفرمیشن دی جائے ان کو ایک انوائرمنٹ میں لائے جائے ان کو دخوایا جائے تاکہ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو وہ بھی کوئی اس طرح کا کوئی کام تھی اور خاص طور پر جو ہیڈ ٹیچر ہیں ہیڈ ٹیچر جو ہیں وہ مختلف سکولوں سے کوئی علاقے سے جو لوگ ہیں تاکہ وہ جا کے اپنے علاقے میں جو لوگ جن لوگ کو اللہ رب العزت نے مال سے نوازہ ہے ان سے جا کے بات کریں تو شاید کچھ لوگ جو ہیں نا وہ اپنے اپنے سکول اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے محلے میں بہتر کر سکیں پھر میں اگری ہوا پھر میں نے کہا ہاں یہ میں کر سکتا ہوں پھر میں آیا الحمدللہ اس دن بڑا اچھا لگا بہت اچھا لگا اور اچھا لگ رہی کہ سب سے بڑی وجہ ان بچوں کی خوشی ان کے میں نے چیرے دیکھے بچیوں اور بچے پھر ایک لیول پہ آگے اور گھر میں کہتے ہوں گے کہ ہمارا سکول بھی آپ کے سکول کی طرح ہو جائے ہاں یہ میں نے سنی ہے سٹوری بچوں نے بلکہ کہا ہے بچیوں کو کہ ہمارا آپ سے زیادہ خوبصورت ہے مظلہ ایک بائی نے اپنی بہن کو کہا ہے کہ آکر دیکھیں اب ہمارا سکول آپ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ میں نے بات سنی ہے مجھے ٹیچر نے یہ بات بتایا ہے آپ نے دورانے گفت کو یہ بھی کہا ہے کہ جتنا میں نے یہ کام کیا ہے اس میں میری وائف کا میری میسیز کا بھی بڑا کردار ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کوورڈ نے انکم اتنی مطلب مائنس میں چلی گئی کہ اگر وائف کا اس میں تعاون نہ ہو آپ بھی شادی شد ہیں سب کو پتا ہے کہ اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی وائف آپ سے تعاون نہ کرے اور آپ کو اتنا پیسہ کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہے ہیں اور آپ نہ کریں لیکن جب اللہ کا آپ پر کرم ہوتا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ کے بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں بچے بھی حمد دیتے ہیں دلاسہ دیتے ہیں اس دن تھوڑا چی بات ہوئی تھی میں آپ کو کلیر بتاتا ہوں کیونکہ میرا بیٹا اس کا نام ہے گوھر چیما حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے خوبصیرت ہے یونیورسٹی کا طالب علم ہے انجینئرنگ میں ہے تو اس کو گاڑی کی ضرورت تھی جب یونیورسٹی جانا شروع کیا بہاں پہ کوئی ٹرین بچے نہیں ہیں جس سٹیٹ میں میں رہتا ہوں تو میرے پاس ایک گاڑی ہے اس کی قیمت ہوگی ہزار سے بارہ پندرہ سو ڈالر میکسیما بس بس تو میرا بیٹا وہی چلا رہا ہے اور مجھے بڑا محسوس ہوا کیونکہ اس کے دو سیار ڈاکٹروں کے بیٹے بڑی بڑی گاڑیوں میں تو میں نے دو دفعہ اس کے لیے گاڑی خریبنے کی کوشش کی آپ یقین کریں دونوں دفعہ اس نے مجھے گاڑی کی خریبنے دی کہ آپ یہ پیسے اس نے کہا کہ ہم نے جو پاکستان جو پراجیکٹ شروع کیا ہوا ہے آپ پہلے اس کو مکمل کر لیں پھر جب پھوڑی سہولت ہوگی تو لے لیں یہ گاڑی ٹھیک ہے جا رہی ہے میں نے کیا کرنا اس گاڑی کا یہ تو جی بڑی ہی اچھی تربیت کا وہ ہے کہ آپ نے اچھی تربیت کی ہوئی ہے بچوں کی تو ہم نے اس پراجیکٹ میں آپ کا ساتھ دیا ہے تربیت گھر سے ملتی ہے اگر میں گھر میں بیٹھ کے تو دوسرے لوگوں کی برائیاں کروں میں پاکستان کو بھرا بھلا کہوں اسی لیے میری بیٹی نے ارگنائزیشن وہاں بنائی ہے نا پاکستان ارگنائزیشن امریکہ میں یونیورسٹی میں اور الحمدللہ تین سال سے انڈیا کو بیٹھ کر رہی ہے کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے پاکستان کی برائیاں کریں گے پاکستان کے لوگوں کو آپ غلط کہیں گے یہاں کی ساری نیگیٹیو باتیں بچوں کے سامنے کریں گے تو ان کے ذہن میں جو اہمے جائے گا وہ نیگیٹیو آئے گا جب آپ یہاں کی خوبصورتی جیسے میں نے آپ کو بتایا اب میرے ساتھ دکھڑ باقیہ ہوا ہے اب ایک چھیننے والا ہے تو دو ہیلپ کرنے والے بھی تو ہیں وہ جو ہیلپ کرنے والے ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے ہم وہ جو چھیننے والا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا تقریباً میں نے ساری دنیا پھر یہ کہیں بھی آپ دنیا میں جائیں کرسچن، یہودی، ہندو، بودمت، مسلمان ہر بندے کی ایک خواہش کامن ہے کہ میری اولاد بہت اچھی ہو نیک ہو، فرمابردار ہو تربیت اچھی ہو لیکن خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اولاد کے سامنے عملی نمونہ پیش کرنا پڑتا ہے اب جب آپ اپنی اولاد کے سامنے عملی نمونہ پیش کرتے ہیں تو اولاد خود بخود سیکھتی ہے پھر وہ اولاد جو ہے نا اس پہ عمل کرتی ہے لیکن اگر میں اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسرے لوگوں کی برانیاں کروں جھوٹ بولوں فون آئے تو میں کہوں کہہ دیں گھر نہیں ہے یا بچوں سے جھوٹ بولوں یا وائف پہ تشدد کروں یا بچوں پہ میں گالیاں دوں تو میں کہوں میرے بچے بڑے اچھی ہوں گے ایسا ممکن ہے کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے تو الحمدللہ وہ میرے بیٹوں نے دیکھا میری وائف نے مطلب جو نیسیسری چیزیں وہ تو آپ نے خرید نہیں ہوتی کبھی ایسا چیما صاحب خیال نہیں آیا کہ یار میں اتنے پیسے ہیں دو کروڑ روپیہ ہے کبھی خیال نہیں آیا جب کوئی آدھا کمپلیٹ ہو گیا ہو کچھ رہ رہا ہو کہ یار چھوڑو یہ کس کام میں پڑ گئے ہیں آیا خیال خیال اس طرح آیا کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے پھر آپ کو خیال آتے ہیں جب کووڑ میں بہت بری سیچوئیشن ہو گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں اس کو پراجیکٹ کو روک دیتا ہوں کچھ دیر کے لیے میں اس کو روک دیتا ہوں لیکن آپ یقین کریں میں نے وہ واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ جب میں گاؤں گیا تو مجھے بچے کس طرح آکے ملے وہ جو ان کے چیرے ہیں جب بھی خیال آیا ان کے چیرے میرے سامنے آئے اور وہ شیر ہے نا کہ دل امید توڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے تو پھر مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب میں سوچتا تھا نا ایکلی یہ سوچ بھی سکانی کہ اس کو بریک کرو لیکن نہیں میں نے کہا نہیں میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے جیسے بھی میں کروں الحمدللہ اللہ پاک نے مدد کی اور میں نے کمپلیٹ کر لیا اور میرے مجمنہ بڑی حیاء ہے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں کھلا سکتا لیکن میرے ایک دوست ہیں محمد حنیف دوگن کراچی سے ہیں وہ آئے تھے میری بیٹی کی شادی پہ تو میں ان کو گاؤں ایسے ہی گھمانے کے لیے لے گیا تو میں نے ان کو دکھایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں چیما صاحب آپ کی اس میں ہیلپ کروں گا تو چونکہ ہم ہمارا کاروبار بھی کٹھا ہے تو انہوں نے میری اس میں بڑی ہیلپ کی ہاں اللہ ان کو اس کا عجر دے اور باقی میں نے نہ کسی کو کہا ہے نہ کسی کو میں نے اور کوئی کہتا بھی تو میں نہیں کرنا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کام وہ ہے جو آپ اپنی جیب سے کریں مزہ اس میں ہے ادھر ادھر سے کر کے اور باقی لوگوں نے بھی اپنے اپنے شروع کی ہوتی ہیں چیزیں سب آخر میں ہمیں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر پاکستانی اپنا روٹی رزق کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں کچھ وہیں پہ مقیم ہیں نیشنلٹی ہیں ملی ہوئی ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں اپنے گھوہوں کو بھول جاتے ہیں اپنے خاندانی پس منظر کو بھول جاتے ہیں حتیٰ کہ کوئی ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ کوئی اپنا گھوہوں کسی کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرے گھوہوں کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو کوئی کیا کہے گا کہ چیما صاحب اس گھوہوں سے ہیں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی ہیں اگر وہ ایک ایک بندہ اپنے گھوہوں کا خیال کرے سکول ہے مسجد ہے مدرسہ ہے گلی ہے سیورج سسٹم ہے اس میں اگر لوگ تھوڑا تھوڑا تعاون کریں اپنے ہی گھوہوں کے لیے دوسرے کے لیے نہیں تو ایسے لوگوں کو میسج دینا چاہیں گے کوئی مثال دیران صاحب میری تمام اوورسیز پاکستانیوں سے پیل ہے دیکھیں اس ملک نے آپ کو پڑھایا بے شاکہ آپ ٹارٹ پہ بیٹھ کے پڑھے لیکن وہ تیچر اس ملک سے تھے اس ملک نے آپ کو جوان کیا اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا وہی دیگریوں لے کے آپ فارن گئے انہی دیگریوں سے یا اسی ایجوکیشن سے آپ کمارے ہیں لہذا اگر آپ اس ملک کے لیے کچھ کریں گے تو وہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے اگر آپ کو اطاع کیا ہے تو ضرور کوشش کریں انشاءاللہ اگر آپ کو اس کے بعد اتمنان نہ ملے آپ کو سکون نہ ملے تو آپ مجھ سے رابطہ کیے ہی گا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دیکھیں آپ کے پاس بڑے ڈالر ہیں بڑے ریال ہیں بڑے پاؤنڈ ہیں لیکن یہ جو اندر کی ایک خاص قسم کی خوشی ہے نا اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے جب بچے وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں اس محول میں رہتے ہوئے اکثریت کے بچے چھوڑ جاتے ہیں تو آپ بیٹ پہ ڈالر ڈال کے سوئیں گے تو آپ کو نید نہیں آئے گی آپ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے اپنے گاؤں اپنے ایریے اپنے لوگوں کی اپنے رشتے داروں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کریں آپ کو اس دنیا میں بھی عزت ملے گی سیٹسفیکشن ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو ضرور نوازیں گے مسئلہ یہاں پر آ کر رکھتا ہے جب ہم گریڈ میں مفتلا ہو جاتے ہیں گریڈ آپ کو ہمیشہ غلط ڈریکشن میں لے کے جاتا ہے جب آپ دل میں ملک کی لوگوں کی محبت پیدا کریں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا دیکھیں اپنے بچے تو چڑیا بھی پھال لیتی اپنے بچے کو تو میں نے مرگی کو دیکھا ہے وہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے اس سے لڑتے ہوئے یہ جو بچے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں آپ تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھیں کوشش کریں انشاءاللہ اس کے بعد آپ مجھے یاد کریں گے کہ واقعہ ہی اس میں کتنا سرور ہے اس میں کتنا مزا ہے اللہ پاک آپ سب کو اس کی تفیق عطا فرمائے جتنے ہمارے لوگ ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی گاڑی ہیں میں سب سے کم آپ سمجھ لیں انکم کے لحاظ سے بھی بڑے بڑے گاڑ ہیں سب کچھ ہے لیکن جب بیٹھتے ہیں اس طرح تو پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں اور وہاں پہ سب کو پتا ہے کہ اس کے سامنے نہیں کرنی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ساری جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سب حقیقت ہیں یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے اس خرابی کو صدارنے کے لیے کیا دیا اس کے پاس کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا سوائے آئیں بائیں شائیں کے کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس بات کا کیا ہمیں بصیت انسان صرف دنیا کی خرابیاں دیکھنی ہیں یا ہمیں وہ رول بھی ادا کرنا ہے جس سے خرابیاں دور ہو سکیں تو اس میں میری ہمیشہ بیعث رہتی ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بعد اپنے ملک سے محبت نہ کرے اپنی ماں سے محبت نہ کرے نہ اسے دوستی کریں نہ اسے کاروبار کریں اور نہ اسے رشتہ داری کریں وہ بندہ کبھی اچھا انسان ثابت ہوئی نہیں سکتا کہیںfil نانسان پ�ogr کوهی بھین لوگ تو دوستیر